ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسلنگ اپ ڈیٹس کل کے فرائیڈی نائٹس بیک ڈاؤن میں رومن رینز ریٹارن آ سکتے ہیں اور ان کا پیس آف ہو سکتا ہے ڈرو میکنٹائر کے ساتھ کیونکہ ان کا میچ دیبی دیبی کلیش اٹھا کیسلی ونٹ میں انڈسپیوٹیٹ یونیورسل چیمپینشپ کے لیے فکس ہو چکا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے فرائیڈی نائٹس بیک ڈاؤن میں کیری ان کروس ریٹارن آ گئے جن کو دیبی او دیبی نے ریلیز کیا تھا اور ریٹارن آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ڈرو میکنٹائر پر اٹیک کیا اور انہیں بہت بوری طرح پیٹا اور اس کے بعد کیری ان کروس نے رومن رینز کی طرف دیکھا اور رومن رینز کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے اور رومن رینز کو ایک طرح سے چیلنج کر دیا چیمپیشپ میچ کے لیے تو رومنز یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ کیری ان کروس رومن رینز کو وو چیمپیشپ کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں اور ڈرو میکنٹائر وو یونیورسل چیمپیشپ کے لیے رومن رینز کو چیلنج کر سکتے ہیں تو ایک ہی نائٹ میں رومن رینز کے لیے دو چیمپیشپ دیفنڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے اور کافی ٹائم سے رومنز اور کافی ٹائم سے ومرز یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ جون سینا ڈیوڈی ڈیوڈی کلیش اپ دے کیسل ایوینٹ میں ریٹائر نہ سکتے ہیں اور اس لیے وہ چیلنج کرنگ کر سکتے ہیں گتر کو انٹر کانٹینٹل چیمپینشپ کے لیے تو اس کے لیے وہ کل کے فرائیڈ اینٹ سمیک ٹاؤن میں ریٹائر نہ سکتے ہیں جو کہ وہاں بے گتر اور شنسکینا کمورا کا انٹر کانٹینٹل چیمپینشپ کے لیے میچ ہو رہا ہے اور اس میچ میں مجھے لگتا ہے کہ گتر جیت کر اپنی چیمپینشپ ریٹین کر لیں گے اور اس میچ کے بعد جون سینا گتر پر اٹیک کر سکتے ہیں یا پھر گتر کو سیدھا چیلنج کر سکتے ہیں انٹر کانٹینٹل چیمپینشپ کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میچ پر کون جیتے گا